مولانا محمد احمد تھانوی کی مسجد میں حادیم داداللہ معاجر مکی اور مولانا محمد قاسم سب جمع ہوئے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اسباب کم ہیں نقصان بہت ہو رہا ہے اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کی بیغ پنیا دنے کے لئے جہاد کرے ہیں چھوڑے مولانا محمد احمد تھانوی جنہوں نے الکاشف فی الفنون لکھی آٹھ بڑی جلدے بہت بڑے آلے میں ان کا موضوع تھا کہ جہاد کا زمانہ نہیں اور مولانا محمد قاسم نے تقریر کیا تقریر یہ میں امام تھے انہوں نے ثابت کیا کہ جہاد بہرحال جاری رہے ہیں عجیب داد اللہ نے کہا مجھے شرع صدر ہو گئے مجھے شرع صدر ہو گئے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ عجیب داد اللہ کے مسلک پر موڑنا اشرفری نہیں ہے وہ محمد احمد تھانوی کے مسلک پر ہے ترک جہاد اور عبداللہ سندی نے ایک کتاب لکھی شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریکات اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے مولانا محمد قاسم نے مدرسے کی بنیاد رکھی عجیب داد اللہ نے خواب دیکھا اور باس کہتے ہیں کہ عجیب داد اللہ نے دیکھا کہ حضرت نے شریف لائے اور وہ فرماتے ہیں مولقہ سب نے اچنی چھوٹی بنیاد رکھی یہاں تو مشرق و مغرب کائنات کے چپے چپے سے لوگ پڑھنے آئیں گے صبح دیکھا گیا تو حضرت کا بنیاد رکھا ہوا نیزے کے نوک سے زمین پھٹی ہوئی تھی چاہ لیتا رہا لیکن وہ بہت دور تک تھی ان کے اختیار میں نہیں تھی مولانا مفتی ابی بررحمان صاحب عثمانی کے زمانے میں وہ تمام بنیاد درلوم دیوبن کے مدرسے میں داخل ہو گئے